اب ایک اہم بات نکاح کے حوالے سے جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا عورت نکاح پڑھا سکتی تو عرض یہ ہے کہ عورت نکاح نہیں پڑھا سکتی کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرائے نہ ہی ہوت اپنا نکاح کرائے یہ ہدایت اور روات کی روایت ہے تین ہزار بہتر نمبر ہے ابن ماجانے سے روایت کیا ایک ہزار پانچ سو ستائیس نمبر اسی بنا پر علی رضی اللہ عنہ نے برشاد فرمایا کہ کوئی عورت نہ تو خطبہ دے اور نہ ہی نکاح کرائے یہ ابن عبی شہبہ میں حضرت علیہ کا قول ہے اور ابن عبی شہبہ کا یہ روایت کا پندرہ ہزار نو سو ترین سکت نمبر ہے تو عورت خطبہ یعنی جیسے جمعے کا یا عیب کا خطبہ بغیرہ نہیں دے سکتی اور نہ ہی نکاح کروا سکتی ہے نکاح ہاں مرد ہی ہو حالبتہ اس کے لیے کسی کا عالی ہونا ضروری نہیں ہے خطبہ نکاح پڑھوانے کے قابل ہو اور اجابوں قبول کروا سکتا ہو تو گھر کا بھی کوئی بڑا کر آ سکتا ہے جیسے پہلے گھر کے بڑے کراتے تھے جب سے یہ ریجسٹریشن کا سلسلہ شروع گوا تو باقائدہ نکاح خان جو ہے مقرر ہوگے تو اچھی بات ہے اگر کوئی نیک کوئی سوال آدمی جو ہے وہ نکاح ہاں ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن کوئی گھر کا بڑا کی گھر کا مرد بھی نکاح خان کی حیثیت سے نکاح کروا سکتا ہے پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نکاح کے موقع پر تحائف دیے جا سکتے ہیں یا دیے جانے چاہیے یا دینے ضروری ہے یہ تین الگ شکلیں تین الگ کیفیتیں پہلی بات ہے کہ کیا جواز ہے تو جواز تو ہمیشہ رہتا ہے توفہ لے سے تو محبت بڑھتی ہے اللہ رب کریم نے کبھی بھی منع نہیں کیا کہ توفے مت دو لہٰذا آپ محبت و پیار کے لیے تو توفے دے سکتے ہیں لہٰذا امام بخاری علیہ الرحمہ نے جب یہ باب قائم کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پر جو میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے میں بھی دوبارہ بھی آپ کو سنا دیتی ہوں تو اس کا نام رکھا باب الحدیعتی للعروس دلہ کو توفہ بھیجنا تو یا دلہن کو توفہ بھیجنا تو حدیثی نے اکل فرمائی کہ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب انت جوش سے نکاح کیا تو میری والدہ امی سلیم نے مجھ سے تھا کہ کیا ہمیں اگر آپ کو توفہ بھیجیں تو کتنی اچھی بات ہو تو یہ کہہ کر انہوں نے کھجور گھی اور پنیر ملا کر حلبہ بنایا اور میرے ہاتھ رسول اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر بڑھ کر کی دعا پڑی اور پھر دس دس لوگوں کو گروہوں میں بلانے کا حکم دیا اور جب وہ لوگ گلائے گئے اور دس دس لوگ آتے گئے کھاتے گئے اور جاتے گئے تو یہ حدیث میں تفصیل انہوں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے مخاری کی روایت ہے 5163 کا نمبر ہے تو امام مخاری نے اس پر بات کیا کہا ہے انہوں نے دلہ دلہن کو توفہ دینا تو ویسے شرن توفہ دینا ہے پسند ہی دا فیل توفہ دینے سے کیا ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر پیار محبت سے کوئی کسی کو توفہ دی لیکن آپ دیکھئے کہ آپ نے کئی شادیوں کے تذکریں پڑے ہوں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کا ذکر پڑا ہوگا معیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شادی کا ذکر پڑا ہوگا اور کئی صحابی صحابیات کی شادیوں کے ذکر پڑے ہوں گے کبھی آپ نے پڑھا ہے کہ کوئی آیا توفہ اٹھا کر لائے توفہ دینے خاموشی سے توفہ دے دیجئے وہ ذکر ہی نہیں ہے موجود کہ کبھی کسی نے توفہ دیا کیوں ذکر موجود نہیں ہے کیونکہ وہ ویڈیو بنواتے پہ آکر بیٹھ کر نہیں نہ نکال کر دیتے تھے پیسے ہم نے تو یہ کیا ہے نا کہ ویڈیو میکنگ کے لیے ویڈیو میکر آکر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر ایک ایک فیملی جاتی ہے اور جو اس نے دینا ہے نکال کر دیتی ہے اور میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ لوگ اگر کوئی گول کی چیز دے رہے ہیں تو انگوٹھی ایک سیٹ کھول کر دیتے ہیں اور اگر کوئی پیسے دے رہے ہیں تو کائدہ نوٹ اللہ گلک کر کے ایسے پکڑاتے ہیں کہ پتا چلے کتنے پیسے دیے گئے ہیں انہ لیلہ ہے وہ انہ لہرہاں چاہیے ہیں پھر اس میں عجر کوئی نہیں ہے تو پھر دنیا دکھا بھی کی بات ہے کیونکہ مومن مومن کو توفہ دیتا ہے اس میں بھی عجر ہے محبت بڑھتی ہے ایک جسے کی ضرورت پوری ہوتی ہے پھر اس میں ایک اور چیز کے حاصلہ رہا ہی ہے ایک دوسرے کے جو محبت کے رشتے ہیں ان پر پیسے لگانا کے محبت بڑے جس سے رشتے جڑیں یہ اللہ نے حکم دے رکھا ہے تو لہٰذا پھر رشتے داروں پر خرچ کرنے میں عجر ہے اللہ نے حکم دیا ہے رشتے داروں کے ساتھ احسان فرماؤ حسنے صلوق کرو تو حسنے صلوق میں توفہ دینا آتا ہے لہٰذا وہ عجر ہے اس کے اندر پھر مومن کا مومن پر پیسہ خرچ کرنا مومن کو مومن کو خوشی دینا ایک مومن کا دوسرے مومن کو خوشی دینا اس کے خوشی میں شریک ہونا یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اگر ہم توفہ خستنیت سے رہتے ہیں لہٰذا اس نیت سے کہ ہم ایک رشتے دار کو دے رہے ہیں مومن پر پیسہ لگا رہے ہیں محبت بڑھا رہے ہیں اس کے کام آنا چاہ رہے ہیں توفہ دینا احسن ہے لیکن اس توفہ میں پھر اتنا دکھاوا نہیں ہوتا اب آپ کہیں گے مجھے دکھاوا پر اعتراض کی ہونا مجھے نہیں اللہ کریم کو اعتراض ہے کیونکہ جو بھی عمل دکھاوا کی نیت سے کیا گیا وہ تو قبول نہیں ہونا کیا ہے دکھاوا شرک خفی تو کیا دکھاوا کی نیت سے دی گئی چیز قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی لہٰذا معاملہ کیا ہے کہ دکھاوا سے تو بچنا دوسرا مسئلہ کیا ہے دوسرا مسئلہ یہ آجاتا ہے کہ جب اس طرح چیز دی جاتی دکھا دکھا کر بتا بتا کر تو پھر بہت سارے لوگوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے میرے پاس پیسے ہیں میں توفہ لاسکتی آپ کے پاس خدا نہ خاصتہ پیسے نہیں ہیں یا کم ہے آپ نہیں لاسکتے یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صاحب مال ہیں آپ بڑا اچھا توفہ لاسکتے ہیں گولڈ کا لاسکتے ہیں اور کوئی قیمتی چیز لاسکتے ہیں میری حیثیت نہیں ہے میں ہزار پائنسو کی چیز لا دی اب جب یہ کمپیٹیشن بن جاتا ہے کہ بھئی آ کر سٹیج پر بیٹھ کر مووی بنوا کر دیں سارے اس میں بڑی گڑ بڑ ہو جاتی ہے پھر اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ سلوک میں بھی فرق آ جاتا ہے اس گڑ بڑ کے مطابق جو آلہ توفہ لایا ہے اس سے تو کمال کر دیا اور جو بیچارہ اپنی حیثیت کے مطابق کم پیسوں کا توفہ لایا ہے یا پیسے ہی کم دے رہا ہے تو اس پر اب کوئی خوش نہیں ہوتا اب اس ناراضگی کو صاف اگر ظاہر کریں گے تو پھر تو لوگ باتیں ہو سکتا ہے کریں لہٰذا پھر کیا کیا جاتا ہے باتیں بنائی جاتی ہیں پیچھے جا کر غربتیں ہوتی ہیں تنس کیے جاتے ہیں تمسخر اڑایا جاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ غریب اشترار اگر اپنے کم پیسوں میں سے جس بندے کی دنخواہ تیس ہزار ہے یا پچیس ہزار ہے وہ جو پانچ سو رپیہ لے کر آیا ہے وہ کس قدر قیمتی ہے اس بندے کی نسبت جس کا اپنا کاروبار ہے یا جس کی تنخواہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ ہے تو وہ جو دو ہزار یا پانچ ہزار لے کر آیا ہے اس کی نسبت اس غریب اشترار پہ لائے وہ پانچ سو کتنی برکت والا ہے کیونکہ وہ اپنی ضرورت میں سے نکال کر لائے لیکن ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں اس وقت پہر ہم ٹھٹھا اڑاتے ہیں اشادے کرتے ہیں آنکھوں کے ساتھ پیچھے جا کر باتے کرتے ہیں لوگ یہ پانچ سو رپیہ ہمیسی کے لیے بیٹھے بیٹھے لے کر آئے ہیں ہاں اس ایک بلدان کی تو ہمیں ضرورت تھی انہ لے اللہ ہے و انہ لے راج پہلی بات تو یہ ہے کہ توکفہ دینے کا اس سسٹم جسے ہم نے سلامی کا رام دے رکھا ہے یہ ختم ہونا چاہیے یہ شادی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس طرح کہ شادی کا اس کا چولی دامن کا ساتھ جیسے دامن کے بغیر کمیز نہیں نہ ہو سکتی اس طرح توفے کے بغیر کوئی شادی پر آنے کا نہیں سوچ سکتا سلامی کے بغیر کوئی اللہ کا بندہ شادی پر آنے کا نہیں سوچ سکتا جب کسی کے گھر میں شادی کا کارڈ آتا ہے تو پہلی بات کیا ہوتی ہے یہ نہیں یہ بات میں نے بڑی مسلسل سنی ہے فریکوینٹلی سنی ہے لوگ خرچہ آ گیا کیوں کہتے ہیں لوگ کیونکہ ہم نے خرچوں پر مسلسلت کر رکھا توفہ تو وہ ہوتا ہے جو دل کی خوشی سے دیا جائے یہ نہیں کہ گھر میں شادی کا کارڈا ہے تو ایک عام گھر میں جو ہے وہ فکر مندی پیدا ہو جائے کہ اچھا اس وحینے تو تین شادیاں بجٹ کیسے پورا ہوگا ہوتا ہے نا ایسا یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہی جو نہیں ہوتی اور میں کہہ رہی ہوتا ہے اس سے آپ سوچئے کہ کیا برکت ہوگی اس توفے میں کیا برکت ہوگی کیا محبت ہوگی اس سے کونسی برکت اور محبت پیدا ہوگی کوئی برکت اور محبت پیدا نہیں ہوگی تو لہٰذا توفے میں پہلا اصول کیا ہونا چاہیے کوئی دینا چاہیے تو دے اپنے خوشی کے ساتھ اور بنیادی اصول یہ ہو کہ شادی پر کسی توفے کی ضرورت نہیں ہے سب بغیر توفے تحایف کیا ہے موسیقی